پوچھا تھا کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آزا ڈونیٹ کرنا شرعاً گناہ ہوتا ہے یعنی جہاں اجازت نہیں ہے وہاں گناہ ہوتا ہے تو کیا یہ گناہ صرف ایک بار حاصل ہوگا مثلا یہ غالباً اس لئے کوئسن کر رہے ہیں کہ اگر یہ کسی کو عضو لیتے ہیں تو یہ گناہ ہوا تو کہتے ہیں ایک بار گناہ ہوگا یا میں اس کو استعمال کرتا رہا تو مسلسل میرے نام عامال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا دیکھیں ایک مختصر سی تفصیل ذرا بسی ذہن میں رکھئے کہ اگر ایسا کوئی جسمانی عضو ہے جز ہے کہ اگر ہم کسی اور کو دے دیں اور اس کی جان بچتی ہو اور ہمیں کو نقصان نہ ہوتا ہو تو شرعاً اس کی اجازت ہوگی جیسے ماں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے اور ہم اپنا خون کسی کو دے سکتے ہیں کہ دودھ گوارہ بن جاتا ہے یا ماں کی صحت بحال ہو جاتی ہے اور ہمارا بلڈ نیا تیار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم کسی کو عذر دیتے ہیں اس کی جان جا رہی ہے اگر نہ دے تو اور ہمیں ہلاکت نہیں ہوگی لیکن بارال تھوڑا بہت نقصان ہوگا اس کی بھی گنجائش ہے جیسے دو گردے ہیں ایک گردہ کسی کو دے دیں اور ڈاکٹر کہے کہ ہاں آپ ایک گردے پر بھی گزارہ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی بوقت ضرورت دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا جس میں صرف منفعہ تو سامنے والے کے لیے وہ نہیں دے سکتے ہیں جسے آنکھیں ڈونیٹ کرنا یہ شرعان جائز نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے آنکھیں دے دیں تو جس کو دیں گے وہ کون سا اس کو نیکی میں استعمال کرے گا مادرت کے ساتھ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی آج کے دور میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بدنگاہی سے باز نہیں آتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے مذہب کو ہم ضرور استعمال کرتے ہیں کہ جب کچھ حق حاصل کرنا ہو تو ہمیں مذہب یاد آتا ہے کوئی مارسات زیادت ہی کر دے تو ہمیں مذہب بہت پیارا لگتا ہے لیکن اس کے علاوہ ہم مذہب کو اپنے زندگی میں داخل کرنے یا اپنے گھر میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہم نیکی کریں گے اس میں کیا نیکی کا پہلو ہے کہ سامنے والا اگر کوئی چیز حاصل کر کہ اسے مسلسل اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہو تو پھر یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ خوب اچھی طریقے سے توجہ کرنی چاہیے بہرحال تو اس طرح جہاں شریعت کی اجازت نہیں ہے عزو دیا تو گناہ اور لینے والا بھی گناہگار ہوگا لیکن یہ گناہ فقط ایک بار ہی ہوگا دینا لینا اس کے استعمال اب مسلسل اس کے نام عمال میں گناہ نہیں لکھوائے گا